پرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے آجائیے ایک تقریر آؤ بیٹی کیا ہے بیٹی کو کیا سمجھا جاتا ہے میری مراد نزہد بنت رزوان سے ہے کہ وہ آئے جو قاسمی دار القرآن کی سوئم کی طالبہ ہے جلدی آئے اور بیٹی کے عنوان سے جو آپ نے یاد کیا مختصر میں سنائیں کیونکہ علماء حضرات یہاں بہت زیادہ آگئے ہیں ان کے تاثرات کے کلمات بھی ہمیں لینے ہیں کیونکہ انہی کی دعاوں کی بدولت یہ پرگرام ہوا ہے اور ہمارے کمیٹی حضرات کا اس میں اہم رول ہے کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا اللہ تعالی ان کی برکت عمر میں برکت اتا فرمائے جی اپنے پروگرام پیش کریں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے ہر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے جنابِ صدر اساتھ عزاوہ کرم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی ترکیلی کا موضوع ہے بیٹی بیٹی ایک عورت کے روپ میں ہوتی ہے یہ بیٹی عالم انسان کی عالم بندودار ہوتی ہے وجودیں انسان کے بنیاد ہوتی ہے تصویریں کہنات کا نشان ہوتی ہے کسی معاشے کے پہچان ہوتی ہے جنابی علی وککر بیٹی جب دنیا میں تصریف لاتی ہے تو والدین کے لئے بائیس و رحمت ہوتی ہے بیوی کی صورت ہوتی ہے تو یہ تعایت کے وجود فرض سے جنڈی تہتی ہے لیکن جب ماں کے مقام پر پہنچتی ہے تو جنت اس کے قرمت تلے ہوتی ہے اے عورت تجھے ہر روپ میں سلام اللہ سبحان اللہ بہت خوب جنابِ والا بیٹی کی قدروں قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جا جا کے اپنے باپ کا بازو بن جا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں جنابِ والا تو میں یہ بات فقر سے کہہ سکتی ہوں ہم اس دنیا کے رونک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم ماں ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہیں اور ہم عزت ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ والا عورت ہر روپ میں اور ہر رشتے میں عزت وقارے کی اہمیت وفددارے کی پیک سمجھی جاتی ہے یہی وہ خوبصورتی ہے جس کے مایو جی کا اندازے میں ایسے کرم سنجھے جاتی ہے اسمان پر کوسف وصہ کے باہر مہندی گلاب اور چمبیلے کے مہت اور اس جیسے نہ جانے کتنے اصطاع بیٹی کی حضاست سے موجود ہے ڈھٹی کی ٹھہراؤں سے لے کر سمندر و دریاؤں جیسے نہ جانے جنابِ علی وقکر ہم ماں ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہیں بہت خوب انہوں نے تو بہت یاد کیا بہت اچھا ایک مرتبہ لہک کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ تعالی ان کے علم کو برقرار رکھے اور آگے ترقیات سے نوازیں